موسیقی میں جناب مڈی شنکر پانڈے جی سنیویدن کر رہا ہوں کہ آئیں مختصر میں آج کی اس کاری کرم کے بارے میں سمبودن کروں تعلیوں کے ساتھ سواغت آج کے اس سمائے روح میں ہمارے پردیش کے منتری دارہ سنگھ چوہان جی ہمارے بیچ میں ریتا بہگنا جی جو ہم سبھی لوگوں کے آپ سبھی لوگوں کے نیتا ہیں اور منج پر جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں میں چونکہ نام کا لسٹ کو ہم لوگوں کے سامنے ہوتی سب کا نام لیتے لیکن میں سب کو سمبودھت کرتے ہوئے آج اس سمائے روح میں اپستیت ہوئے ہیں میں سبھی کے پرتی سرباؤ بیکٹ کرتا ہوں کہ آج ایسے سمائے روح میں ہمیں ساجید بھائی نے آپ منترت کیا اور آپ سبھی لوگوں سے ملنے کا ایک موقع ملا میں ساجید بھائی کو سب سے پہلے دھنے باد دینا چاہتا ہوں اور دھنے باد اس لیے دینا چاہتا ہوں ان کے جیوٹ کا دھنے باد دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسائرہ پچھلے بیس برسوں سے لگاتار میں تیسری بار ایک مسائرے مس میں آیا ہوں اور جب ایک کارکرم لگاتے ہیں تو پچھلے چھا مہینہ سے دیت بتانا شروع کرتے ہیں کہ پاندے جی آجم گھڑانا ہے آجم گھڑانا ہے آجم گھڑانا ہے مسائرہ ہے اور آدمی کو اگر نہ بھی سمیں رہے تو سمیں نکال کر کے ساجید بھائی کے پریاس میں سملت ہونا پڑتا ہے اس لیے میں ان کے ساحس کا اداد دیتا ہوں اور ایتنا لین ہو کر کے جیس طرح سے بہگنا جی کے لیے اور کمرا بہگنا جی کے لیے یہ مسائرہ کا پروگرام کرتے ہیں اور ہم سبھی لوگوں کو آمنترت کرتے ہیں اور یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ سبھی لوگوں سے ملنے کا ایک اوسر ملتا ہے میں اسی جلے کا رہنے والا ہوں مجھے بھی خوشی ہوتی ہے چونکہ میں بنارس میں جا کر کہ وہیں راجنیتی قدشتی سے وہیں ایک طرح سے اسٹھاپیت ہو گیا تو آجم گھڑ کے لوگ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں آجم گھڑ کا رہنے والا ہوں جان رہے ہیں چلیے بڑی خوشی بات ہے دارہ سنگھ چوان بھائی ہیں ہمارے بیچ میں ہم لوگ راجنیتی سے بہت دینوں سے ساتھ رہے ہیں سب لوگ ساتھ کام کیا ہیں ایک منج پر رہے ہیں تھوڑا در پہلے 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 بھائی بھائی بول رہے تھے تو کملا بہوگنا جی کے بشای میں ان کی بات کر رہے تھے میں ان کی بات کو سن رہا تھا میں یہ بات کو اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نیتا راشتری آمدولن سے نکل کر کے کام کر رہے تھے ان کے پتنیوں کے بشای میں بھی میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ پورس نیتا کے ساتھ مطلب نیتاؤں کے ساتھ پتنیاں بھی اس سنگھرس میں جس طرح سے ہاتھ ان کے ساتھ کھڑی ہو کر کے سوطنتہ سنگرام کے اندولن سے لگایا اور جب تک وہ جندہ آ رہی ہیں تب تک اپنے پتی کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جس طرح سے سمیہ کا کاموں کا نروہن کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سمیہ کے نیتاؤں کے پتنیوں کا یوگدان کو بھی ہم کو سرانہ کرنی چاہیے اور کملہ بہگنہ جی کا میں اسی خیال سے ان کو یاد کرتا ہوں کہ وہ بہگنہ جی کے ساتھ رہ کر کے ان کے کام میں ہاتھ بٹانا سوطنتہ سنگرام میں بھاگ لینا باندری سینہ میں بھاگ لینا پھر سنسد تک پہنچنا یہ ایک بہت بڑا کرمت کسی ناری کا کام ہے آج کے جوگ میں تو میں نہیں سمجھتا کی پتنیاں کتنی پورا اس کو سہیوگ کر پاتی ہیں کتنا نہیں کر پاتی ہیں لیکن اس سمیہ کی پتنیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہگنہ جی کے ساتھ انتیم سمیہ تک کملہ بہگنہ جی نے جس طرح سے سہیوگ کیا میں ان کو یاد کرتا ہوں اور میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دو لوگ کی پتنیوں کے بھی سے میں میں کہہ سکتا ہوں دارت بھائی ایک کملہ بہگنہ جی کو جب ہم لوگ کبھی اچھات راجنیتی سے میں بھی اچھو گئے اچھات نیتا تھا اور جب ہم لوگ وہاں ملنے جاتے تھے تو سب سے پہلے یہ پوچھتی تھی کہ پانی پیوں گے کچھ کھاؤ گے اور یہ ایک نام میں اور لینا چاہتا ہوں چنجیت یادلو جی کے پتنی کے بشای میں جب کوئی وہاں جب کوئی بنا رہا وہاں دلی پہنچتا تھا تو ان کی پتنی سام کو اگر آپ ملنے گئے تو وہاں جرور کہتی تھی کہ کھانا کھا کے جائیے گا اسے کہاں چل جائیں گے رات کو کہاں کھاؤ گے تو میں یہ بات مجھے اس لئے نہیں بھولتی ہے آج کے سمیں میں تو پتہ نہیں پتنیوں سے ملا جائے نہ ملا جائے راجنیت میں ہیں نہیں ہیں لیکن اس سمیں تمام نتاؤں کی پتنیاں اپنے پتی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہوئے کارکرتاؤں کے لیے سام کو سمرپید بھاو سے کھڑی ہو کر کہ یہ جرور پوچھتی ہیں کہ آج رکے کہاں ہو کچھ کھائے ہو کی نہیں ہو پیسہ ہے کی نہیں پاکٹ میں کچھ یہاں تک پوچھتی تھی پتنیاں تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ کملا بہگنا جی کے بشاہ میں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں تک ریتا بہگنا جی راجنیت میں بہت بعد میں آپ آئی ہوگی پھجان بھائی ابھی ہرکیس جی کا نام رہے تھے میں بہگنا جی کو اس لئے آتھ کرتا ہوں کہ راجنیت میں لے آنے والے بہگنا جی ہم لوگوں کو ہیں یعنی سوائی جو ہمارا کانگریس پارٹی کا جو چھات ریونگ ہے اس کے بنانے میں بہگنا جی کا بہت یوگدان تھا ہمارے ہاں چھات راجنیتی کا کوئی بینر نہیں تھا راشتی چھات سنگڑھن کو بنانے کا کام ہے مہتنیند بہگنا جی کیا تھا اور اس سمیں راشتی چھات سنگڑھن جب بنا تو میں کاسی ہندو بیس بھی عبداللہ کا اسی یونیٹ کا پہلا پریسیڈنٹ ہوا اور پہلا پریسیڈنٹ ہو کر کے پہجان بھائی آپ کہہ رہے تھے ہرکیس جی کا نام لے رہے تھے آپ میں پہلا پریسیڈنٹ ہو کر کے ہرکیس جی کو چڑاؤں لڑا کر کے اس انیورسیٹی کا پریسیڈنٹ بنانے والا آدمی ہوں اور بنارس کی راجنیتی میں ہرکیس جی کو بنارس کے لوگ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے تھے اس سمیں ہمارے نسوائی کے جو وہ لکھنو کے وکیل ہیں اسوک نگم صاحب وہ ٹکٹ پھنس گیا ٹکٹ نہیں ہو رہا تھا بنارس کے لوگ دوسرے کو ٹکٹ دینا چاہتے تھے ہم سارے لوگ انیورسیٹی کے لوگ آئے اور بہوگنا جی مکھ منتری تھے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی ریتا جی دو پی اے تھے جو بہوگنا جی کے اتنا پاپولر پی اے تھے اتنا پاپولر پی اے تھے تو بہوگنا جی مکھ منتری تھے ہم لوگ کو سمیں نہیں ملا میں کملہ بہوگنا جی سے ہم لوگ ملا ہمارا ایک ڈیلیگیشن اور ان سے کہا کہ ماتا جی ہم چاہتے ہیں کہ ہرکیس بہادر کو یہاں سے ٹکٹ دیا جائے اور چنائے لڑائے جائے کیونکہ یہ آئی ٹی کے بھی دیارتی ہیں آئی ٹی ڈبلو سی یا میٹیکل کالیج کے تینوں لڑکوں کا ایک طرح کی سوچ ہوتی ہے اگر ہرکیس جی کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ بھی اچو کے پریسیڈنٹ ہو جائیں گے سام کو کملہ بہوگنا جی نے ہم کو ملوایا بہوگنا جی سے کہا کہ تم کو سمجھ دلاتے ہیں اب ان سے بات کرو ہرکیس جی کو ٹکٹ ملا پہلا ہرکیس بہادر کاسی ہندو بھی بھی دیا لے کے پریسیڈنٹ چنے گئے اور اس چناؤ میں بہوگنا جی نے بیس ہزار روپیہ بھیجا چناؤ لڑنے کے لئے اس ونین کا اور اس میں سے بھی ہم لوگ کے پاس تین ہزار روپیہ بچ گیا تھا ہم اور ہرکیس اس کو پھیرنے گئے تھے تو بہوگنا جی نے کہا کہ ہرے تم لوگ پیس تین ہزار پھیرنے کے وہاں ہے اس کو لے جاؤ دس ہزار اور لے جاؤ ہم لوگ کے طرف جیت کے آئے ہو پتھر پہ دوب جمی یا ہند کاشی ہندو بیس ویدیالے میں اور وہیں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ چھات راجنیتی کا دسہ مڑ گیا سماج بادی کے لوگ اس جمانے میں چھات سنگوں میں انیورسیٹی کے مادھیم سے راج ناران جی کا جمانہ تھا پرمیران سنگھ کا جمانہ تھا لوہیہ جی کا جمانہ تھا ہمارے انیورسیٹی میں مجمدار اور تمام لوگ نیتہ ہوتے تھے چھات روین کے مقابلے میں ان لوگ کے مقابلے میں بہوگنا جی نے چھاتروں کو سب جگہ کھڑا کیا یعنی سوائی کا گٹھن کرایا اور انہوں نے اس کو کیا اور میں اسی لئے اس بات کو کر رہا ہوں کملا بہوگنا جی کے بشاہ میں کہ اس سمجھ سارے چھاتروں کے جتنے لوگ بھی جاتے تھے سب کو مدد کرتی تھی آج ان کو تو اگر ہم نمن کر رہے ہیں ان کے سو سال پورا ہونے پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پاتر نہیں ہیں بلکہ جتنی ان کی پرسنسہ کریے لب میں سمجھ تک ان کے جب گھر جاتے تھی چاہے لہابہ جاتے تھے وہاں جاتے تھے سکھر بہوگنا جی بعد میں جا کے ملے ہوئے ہم لوگ کے ساتھ وہ بھی کام کرتے تھے تو سارے لوگ کا جو کنٹیبیوشن ہے دھبھارتی راجنیتی کے لئے اتر پردیس کی راجنیتی کے لئے اور کام کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ پندیت کملہ پتی تریپاٹھی کے بات اتر پردیس میں اگر جتنے بھی تنتر دیکھ رہے ہیں وہ بہوگنا جی کا سب سے بڑا اس میں یوگدان تھا اور ان کے پتری کا جس کے بسے ہم کا چرچہ کنیچے اور لوگ اسے چرچہ چکی بہت کر رہے ہیں تو اس لئے میں اس کو جوڑتے اس بات کو کہتا چاہتا ہوں ساجد بھائی کو میں دھنیواز دینا چاہتا ہوں کیا ایسے اوسر پر ہم سبھی لوگوں کو بلاتے ہیں بلا کر کے ہم لوگ کے مسائرہ سننے کا میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم گھر میں جو مسائرہ ہوتا ہے بہت کم جگہوں پر ہوتا ہے بنارس میں کو نمن کرتا ہوں کہ ایسی پتنیاں ہر نیتہ کو ملیں جو ان کے کندے سے کندے ملا کر سماج کے کام میں بھاگی داری کریں میں یہی پرارثنہ کرتا ہوں ان کو سردہ سمن ارپیت کرتا ہوں جائے ہند